جلے ہوئے مکان کے راک پر ایک ماں اپنی اولاد لے کر کھڑی موب لنچنگ میں مارے گئے بیٹے کے جنازے میں ایک باپ سبر کا پہاڑ بن کر کھڑا ہے ہمارے بچوں کے موہ کی روٹیاں چھین لی گئی ہم جنہیں اپنا ہم درد سمجھ کر بھوٹ دے کے سطح میں بھیجتے رہے وہ میری اولادوں کے قتل پر اپنے ہیں بالا خانے میں مسکراتے رہے ان کی زبان نہیں کھل سکی میرے عزیز ریسرچ ہو رہا غریبوں کے لشت میں مسلمان ایک نمبر پہ مظلوموں کی فیرست میں مسلمان ایک نمبر پہ بے روزگاروں کی لشت میں مسلمان ایک نمبر پہ دنیا کی ساری قوموں کو اوپر اٹھانے کے لیے لون دیا گیا ہمارے بچوں کو تو اندرہ آواز بھی انصاف سے نہیں دیا گیا باوجود اس کے ریسرچ ہو رہا اولادیں لٹ گئیں ان کے حوصلے کیوں نہیں ٹوٹے باپ کے بڑھا پہ کھلاتھی ٹوٹ گئی ان کی حمد کیوں نہیں ٹوٹے ان کی دکانیں پھوک دیا باوجود اس کے ان کی حمد نہیں ٹوٹی ماؤں کی گود خالی ہو گئی ماؤں نے شکر کے سجدے کی یہ شکوا کے کبھی آنسوں نہ نکلا آخر یہ حمد آتی کہاں سے ہے یہ حوصلہ ملتا کہاں سے تبلیا بھی کہتا ہے سن حکومتوں کے دیئے ہوئے حوصلوں کی یہ کمر ہوتی ہے توجہ چاہو حکومتوں کے دیئے ہوئے حوصلوں کی یہ کمر ہوتی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آنے والی دوسری حکومہ اس حوصلے کو باقی رکھے گی لیکن لکھ لے جو حوصلہ مدینہ کے سرکار سے ملا ہے اسے کوئی ماہی کا لال روک نہیں سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت بھوکے رہے تین سو تیرہ حوصلہ پدر سے ملا ہے پیاسے رہے کربلا بادے حوصلہ نئے نوا سے ملا ہے تنابتے رہے میرے بچے حسین کے ہمتِ کربلا سے ملی ہے چلتے رہے خیمِ حسین کے آرزو اور حوصلہ پہاں سے ملتا رہا ہے لٹتے رہے بیچے جوان ہمتِ حسین سے ملتی رہی ہے لٹتے رہے ننیل ننی علی اصغر کی عمر کے بچے ہمتِ ننی علی اصغر کے گھروں سے ملتے ہیں نعرہِ تکبیر پورا مجمع جواب دے نعرہِ رسالت تحدیسِ نعمت کون فرین حضور غازیِ ملت بابا 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 اب ان حوصلوں کو روکنے کے لیے چاہیں کہیں سے بابا اٹھا لاؤ یا کہیں سے ڈپا اٹھا لاؤ اس لیے کہ بلیابی خوب جانتا ہے جو اپنے سر کے بال کا بوجھ نہ اٹھا سکے وہ سماج کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور جو بی بی کا بوجھ نہ اٹھا سکے وہ بھارت کا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتا نعرہِ رسالت غازیِ ملت غازیِ ملت ماشاء اللہ بس بول دو زور سے زور سے سنو گے تو بولنا پڑے گا 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 خوئے زور سے بول دو بول دو یہ حوصلے تیرے خنجروں کے بسکے نہیں کہ قتل کر دے ہیں یہ ہمت نہیں ہے اس پین میں تم نے اپنے گھوڑے دوڑا لیے لیکن تاریخ پھر دوہرائیں گے تاریخ پھر دوہرائیں گے روکنے والوں نے اس پین میں روکن لیا آسمان کے سورج نے کہا ابھی تیرا وقت ہے روک لے مستقبل میں ہم آئیں گے تو تنہا نہیں آئیں گے مصطفیٰ کے دین کے اجالے لے کے آئیں گے اب کمال ہے جو لوگ آج تک اپنا بڑھیاں کپڑا نہ بنا سکے جو لوگ اپنا بڑھیاں کپڑا نہ بنا سکے وہ راشت بنانے چلے بچوں کے اپنے حق اور حصے کے لیے حکومتوں سے لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے پانچ آدمی بولا ہے ڈرو مت ہم مصطفیٰ والے ہیں بدلہ نہیں لیتے ہیں ہم خنجر بانٹنے والوں میں نہیں گلہ کٹانے والوں میں ہیں ہم پانی بند کرنے والوں میں نہیں پیاسوں کو پانی پلانے والوں میں ہیں توجہ جاؤ ایک ٹھیک ہے لیکن تخریر کرانے بلائے ہیں محبت سے بول دو تو بول دو ارے رنگ میں بول دو دیرے بول رہے ہو اتنا ڈرے ڈرے کیوں بولو لحق لبائک یا رسول اللہ اللہم لبائک یا رسول اللہ اللہم لبائک یا رسول اللہ